السلام علیکم کیسے آپ سے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے نو سوالوں کی جواب دوں گا جو میں نے ابھی اپنے موبائل میں لکھ کر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے تمام کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں آپ کا ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو بینگ اکاؤنٹ لنک کرنے میں اور اپنی پیمنٹس بغیرہ یوٹیوب کی ایڈسنس کی پیمنٹ جو ہے یا کسی ویب سائٹ کی پیمنٹ ہے وہ آپ کو حاصل کرنے میں آسانی ہو اور بیس اپشن آپ کے لئے کیا ہے تو سب سے پہلے سوال ہے یہاں پر کون سا بینگ اکاؤنٹ صحیح ہے اور کون سا اکاؤنٹ اوپن کرویا ہے بینگ میں اور تیسے نمبر پر ہے میں عمر کم ہے تو بینگ اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا اس پر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بینگ کتنی پیمنٹس کاٹ لیتا ہے اور ایک بینگ کے ساتھ کتنے چینل جو ہے لنک کر سکتے ہیں اس طرح کے مختلف سوال ہیں وہ تمام نو سوالوں کو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کے لئ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں چینل میں نیو تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمیں کلک کیا کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے آپ میری ہر ویڈیو دیکھ سکیں تو اب شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دیکھ لیتے ہیں وہ کون سے ایسے نو سوال ہیں جو میرے پاس اکثر جو ہے آتے رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہے کہ کون سا بینگ بیسٹ ہے یوٹیوب کی پیمنٹس کے لیے ویب سائٹ کی پیمن میرے پاس ایک دو ویب سائٹ ہیں وہاں پہ آن لائن جو انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ باقی میں یوٹیوب سے پیمنٹ ہی حاصل کرتا ہوں جو وہ ویب سائٹ ہیں وہاں پر میں جیس کیسے جو اس کو یا ایسی پیسے کی ثورت نہیں پیمنٹس نکال لیتا ہوں باقی جو یوٹیوب سے ریلیٹر میرا بینک ہے وہ ہے ایم سی بی بینک سمپل الفاظ میں ایم سی بی بینک بیسٹ ہے اس وقت مجھے جو ہے انفرمیشن ہے صرف ایم سی بی بینک بینک کی اس کے عل بی 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 بل سی بی 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 ایم سی بی 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 بینک جہا ہے اب اور گویا کوئی فہلی میرے آئی سی بی بینک اس کے علاقے میں جانبیشن ہے اور میرے گا ہورا سوال ہے کہOR ایک آپ سا اکاؤنٹ اکاؤنٹ کون پا سکتے ہیں اچھا اس میں جو ہے یہ Story this اساس1کاون ہے ایک آسان اکاؤنٹ ہے بزنیس запис مائمٹ کوئی اور آپ جو بغیرہ نہیں کرتے آپ کوئی بزنس بغیرہ نہیں ہے اس کے لیے پھر آپ کیا ہے آسان اکاؤنٹ بھی اوپن گواستے ہیں لیکن آسان اکاؤنٹ میں آپ نے بینک جا کے برانچ جا کے یہ لازمی معلوم کرنا ہے کہ مجھے آسان اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ پر سمپل این ایسی کیا دو کوپیوں کے براب کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی سیلی سلیپ بغیرہ نہیں چاہیے ہوتی ہے بزنس کا کوئی پروف نہیں چاہیے ہوتا وہ آپ کے سمپل ایسی ناثری کارڈ پر اوپن ہو جاتا ہے یا آپ نے اپنے کسی گھر والے کا ایک ایسی کی کوپی ساتھ میں لے جانی ہے تو اس میں آپ نے جو ہے بینک والوں سے کیا پوچھنا ہے آپ نے بینک والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آسان اکاؤنٹ میں انٹرنیشنل پیمنٹس ہے جو باہر سے پیمنٹس آتی ہے وہ آ جائیں گی اگر وہ کہتے ہیں آ جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے تو پھر آپ آسان اکاؤنٹ اوپن کروانے سیف اس میں یہ کنفیزن ہے مجھے صرف اور آپ نے یہ لازمی معلوم کرنا ہے بینک جا کے اگر آپ جو ہے آپ کا کوئی بزنس ہے چھوٹا موڑا بزنس ہے تو آپ جو ہے ایک ہیڈ لیٹر بنوائیں گے کسی بھی کمپیوٹر شوپ پر جا کر آپ نے ان سے کہنا ہے مجھے لیٹر بنوانا مجھے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے بینک اکاؤنٹ میں تو وہ آپ کو ایک فل پیج پر آپ کی آپ کا شناiko دیکھیں گے اور آپ سے بینک کا نام پہنچیں گے اور آپ نے بتا دینا اگر آپ ایم سی بی میں موڑن کروانا چاہتے ہیں یا کسی اور موڑن کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے و � دینا اور آپ نے اپنا شناوٹی کارڈ ان کو دے جینا ہے اور اوٹے لپن نمبر لکھ دے گا معلوم پر آپ پر موائل نمبر اور اس کے غلاب جو آپ کی ایڈریس بغیر ہے وہ آپ کی اس خود ہی انٹر کر کے سمام چیزیں لکھ کے وہ آپ کو جو ہے ایک ہیڈ لیٹر بنا دے گا اس کے آپ سے وہ پچاس روپے لے گا یا سو روپے لے گا آپ کے ہیڈ لیٹر بن جائے گا تو آپ جو ہے جا کے اپنا اکاؤنٹ اس طرح سے اوپن کروا سکتے ہیں سیلری پہ بزنیس پہ اگر چھوٹا موٹا بزنیس ہے آپ کا اگر آپ فل بزنیس اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے اس کے لیے آپ کو اینٹین نمبر کی ضرور پڑے گی اور اینٹین نمبر کی مدد سے آپ جو ہے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں تو یہی دیکھ چھوٹی سا انفرمیشن اسے اکاؤنٹ ٹیپس کی کہ آپ نے کون سا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ میں آئے کوئی اور پھر آپ جو ہے بینک برانچ میں جائیں اور آپ نے یوٹیوب کی پیمٹس لینی ہے ویب سائٹ کی پیمٹس لینی ہے تو اس پہ تو اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا یا تو آپ کو پاس تین سے چار سلیپ ہوں یوٹیوب پیمٹس کی پھر آپ اوپن کروا سکتے ہیں آپ دکھا سکتے ہیں پروف اپنا اگر تو آپ پاس کوئی بزنس بغیرہ نہیں ہے تو آپ بینک جائیں آپ ان کو بتائیں کہ مجھے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے وہ آپ کا آسان اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے یہ آپ اس کو اپنے ڈیٹیززیں آپ اپنی کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو خود ہی جو ہے ایک اچھا اکاؤنٹ بتا دیں گے کہ آپ کوئی حال اکاؤنٹ سوٹ کرتا ہے آپ یہ والا اکاؤنٹ اوپن کروا لیں تو یہ تھی ایک اس اکاؤنٹس کے ٹیپس کی اپشن بہت سارے اکاؤنٹس ہیں آپ کوئی سا بھی کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا لیں آپ کی اس میں پیمٹس آ جائے گی جو آسان اکاؤنٹ ہے اس میں اس کی لیمٹ ہے صرف اس میں یہ مسئلہ ہے اس میں لیمٹ ہے کہ پانچ لاکھ سے زیادہ آپ جو ہے اس میں پیسے نہیں منگوا سکتے آپ کے اگر پیمٹس چھ لاکھ بنتی تو وہ آپ کی پیمٹس نہیں آئے گی اس میں لیکن پانچ لاکھ پیمٹس کمانے کے لیے بھور ٹیم لگتا ہے جب دکھ آپ کو اچھا اکاؤنٹ بھی بنوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اکاؤنٹ چینج بھی ہو جاتا ہے بینک کی ڈیٹیلز آپ چینج بھی کر سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کافی جو ہے ایسے یوٹیوبر بھی ہیں جو چھوٹے ہیں سترہ سال کے اٹھارہ سال کے بارہ سال کے ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے وہ ارننگ کر رہے ہیں یوٹیوب سے اب وہ تو اپنا اکاؤنٹ اوپن نہیں کروا سکتے ہیں اس لیے کہ اٹھارہ سال سے کم کا جو بندہ بچہ ہوتا ہے اس کی جو ہے ایج کم ہوتی ہے تو اٹھارہ سال سے کم میں اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا ان کے لیے کیا بیسٹ اوپشن ہے وہ اپنے والد کے نام پر بہن بھائی کسی کے بھی کوئی دشیدار کے نام پر اپنا اکاؤنٹ اوپن کے والے یا کسی کے اوپن ہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں وہ بھی لنک کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے کسی بھی نام کا اکاؤنٹ ہو کسی کا بھی ہو بھائر کو آپ کی گھر کے افراد کو آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے صرف اس میں پیمٹس آتی ہے کوئی ساری بینک اکاؤنٹ ہے کہ آپ کہیں ساری پیمٹس م سوال ہے کہ ایک بینک میں کتنے چینلز کی پیمٹس آ سکتی ہے کافی دوست ایسے بھی ہیں جن کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور چینل دو دو تین تین چینل وہ چلا رہے ہیں اور انہوں سے انہیں کر رہے ہیں تو ایک ہی بینک میں آپ جو ہے دو تین چار جتنے بھی آپ کے چینل ہے جتنے بھی آپ کے ایڈسنس اکاؤنٹ ہیں آپ ان کی پیمٹس اس میں حاصل کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے پانچہ سوال یہ ہے کہ بینک کتنے پیسے کارتا تو بینک جو ہے اس میں کوئی پیسے نہیں کارتے ایک جو ہے سینٹر میں بینک ہوتا ہے جو آپ کی بینک میں ٹرانسفر کرتا ہے وہ ان کی آپس کی جو ہے بات ہوتی دونوں بینکوں کی کہ ان کا کیا لیندین ہے وہ کیا کتنی کٹوں تیس پر کرتے ہیں تو جو ایم سی بھی ہے وہ اس وقت جو ہے دو ڈالر سے تین ڈالر کاٹ رہا ہے زیادہ سے زیادہ لیکن میرے ابھی دو ڈالر بھی کمپنیٹ نہیں کٹے کسی بھی پیمٹس میں اور میرے جو ہے دھائی سو تین سو اس طریقے سے میری پیمٹس میں کٹے ہیں پیسے ایک سی بھی میں پاکی جو بینک ہیں ان میں پندرہ ڈالر کسی میں بیس ڈالر کسی میں پچیس کسی میں پہنتیس پہنتیس ڈالر بھی کٹ رہے ہیں یو بیل ہے ایچ بیل ہے آلائیڈ ہیں تو ان تمام بینکوں کی مجھے نہیں نہیں بتا لیکن مجھے ایم سی بھی گتا ہے اس لیکن میں اپنی پیمٹس حاصل کر رہا ہوں اور میں پیمٹس ایم سی بی میں آ رہی ہے اور اس وقت جو ہے ابھی تک دو ادار بائیس اور یہ مہینہ چل رہا ہے چھوہاں مہینہ چل رہا ہے تو اس ابھی تک جو ہے ایم سی بی بیسٹ ہے ابھی تک میرے ساتھ ایم سی بی کا جو لنک ہے وہ بیسٹ رہا ہے ساتھ ماں سوال ہے کہ اگر بینک اکاؤنٹ میں پیمٹس نہ آئے کافی دوستوں کی جو ہے اکیس تاری کو پیمٹ ریلیز ہو جاتی ہے بیس بائیس چوبیس سے چھویس تاریق تک جو ہے بینک میں ٹرانسور ہوتی ہے کسی کی لیٹ ہوتی یہ ستائیس اٹھائیس کو ہو جاتی ہے انہوں اتیس کو وہ جاتی ہے تو اگر پیموٹس نہ آئے تو وہ کیا کریں پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے جب آپ کی پیمتس رےیلیز ہوئی ہے کس تاریق ہوئی ہے یعبارس تاریق ہوئی ہے ریلیز ہونے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے پندرہ footing ukapling جو ہیں وہ آپ نے انتظار کرنا ہے جب تک وہ option ہے کہ آپ نے انتظار لازمی کرنا ہے اگر آپ یوٹیوب پیم سے یا ایٹسن سے رابطہ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے پہلے چیکنگ کریں گے اس کے بعد آپ کا ٹائم ہی زائے ہوگا وہ آپ کو کہیں گے کم سے کم پندرہ دن ویٹ کریں پھر ہم سے رابطہ کریں اگر پندرہ دن جو ورکنگ ڈیز ہیں اس میں اگر آپ ان سے آپ کی پیمنٹ نہیں آتی پھر آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں پھر وہ آپ کی پیمنٹس کو ٹرے کرواتے ہیں ریمیٹنس وغیرہ کے نمبر آپ کو دیتے ہیں پھر وہ آپ اپنے بینک میں جا کے دیتے ہیں تو اس کے ذریعے جو آپ کا بینک ہے وہ آپ کی پیمنٹس کو ٹرے کرتا ہے اور آپ کی پیمنٹس آپ کے اکاؤنٹ تک پہنچا دیتا ہے تو یہ ہے اس کا ایک چھوڑا سا پروسیس اگر آپ کی پیمنٹس نہیں آئی باعث تو چوبیس کو لوگ میسی کرنے لگیاتے ہیں کہ ہماری پیمنٹ نہیں آئی تو بھائی اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا آپ ویٹ کریں کم سے کم جو ہے پندرہ دن آپ ویٹ لازمی کریں اس کے بعد پھر آپ نے اس میں ایڈسنس ٹیم سے یوٹیوب ٹیم سے لائف چیٹ کریں کہ میری پیمنٹس میرے اکاؤنٹ میں لنک نہیں ہوئی پھر وہ آپ کو جو ہے آپ کی پیمنٹس کرنے میں آپ کی مدد کریں گے آٹھما سوال ہے کہ ہم نے ایم سی بی میں یا جو بیل جس میں بھی آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانے کے بعد آپ نے جو ہے کون سا ڈیوٹ کارڈ یا سمارٹ کارڈ کون سا بنوانا ہے ایڈی ایم کارڈ تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے ایم سی بی کا یا کسی بھی بینگ میں آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا رہے ہیں تو آپ جو ڈیوٹ کارڈ اپنا آوڈر کریں وہی اپنا بنوائیں اور ڈیوٹ کارڈ میں یہ ہے کہ آپ جو ہے آن لین ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں تمام چیزیں خرید بھی سکتے ہیں آن لین ویب سیڈوں سے اور اپنی پیمٹس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جو کریڈٹ کارڈ ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے ایٹی ایم کارڈ تو ایک ہی ہے ایٹی ایم ڈیوٹ کارڈ تو اور جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے آپ کو کریڈٹ مل جاتا ہے اور آپ کو مطلب کہ کرزہ مل جاتا ہے اگر آپ کے اکاؤن میں کوئی ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو آپ کے اس کے لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ کے مطابق آپ کو پیسے مل سکتے ہیں آپ کوئی شوپنگ کر سکتے ہیں جا کے کسی بھی جگہ میں آپ کوئی شوپنگ کر سکتے ہیں مثال دروہ آپ کے کریٹ کارڈ کے لیمٹ ہے پچاس ہزار یہ لاکھ روپیہ تو آپ اتنی پیمٹس کی جو ہے شوپنگ کر سکتے ہیں آن لائن پھر وہ پیمٹس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ کو جو ہے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو چھے منت کے اپنی انکم کی جو سیلری سلیب ہے وہ دینی پڑتی ہے یا اپنے کاروبار کے ریفرنس بغیرہ دینا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے آپ کو تمام ڈیٹس دینی پڑتی ہیں پھر آپ کو کریڈٹ کارڈ بنتا ہے اور اس لیے کیسے آپ ایک کریڈٹ کارڈ بنوا سکتے ہیں اس میں سود بغیرہ کے چکر ہے بیشتے ہیں تو یہ ہے کہ وڑے یہ اس میں فرق ہے باقی آپ کو سب بھی بنوا سکتے ہیں سلبر بنوا لیںUA گول اگر جو ایٹی ایم کارڈ ہے وہ بنوا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشن ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی کارڈ سے جو ہے اپنی پیمٹس یوٹیوب کی پیمٹس سے اپنی ایٹی ایٹی ایم کارڈ سے حاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایٹی ایم کارڈ یا چیک بھوک وارہ آرڈر کر دی ہے اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے بینگ میں آپ نے اپنے دو ایسی کوپی لے جانا ہے اپنا اوروجینل شناتی کارڈ لے جانا ہے اکاؤنٹ اوپن کے لیے اور کسی بھی افراد کا والد کا والدہ کا ایک 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 ایسی کوپی ساتھ لے جانا ہے اور ایک اپنے گھر کا یوٹیلیٹی بل لے جانا ہے گیس کا بل لے جانا ہے تو آپ نے وہ لے کے جانا ہے اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ نے اپنا ہیڈ ڈیٹر لے کے ساتھ میں جانا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن کروا دیں گے جو بھی آپ اگر جس کے جس کٹیگری پر آپ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے وہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کو بس میسیج آیا تھا ہے ایک سے دو دنوں میں کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد پھر آپ کی چیک بک اور اٹیم کارڈ ہوگار بنتا ہے اس میں جوئے آٹھ دس دن پندہ دن لگ جاتے ہیں اس کا بھی آپ کو میسیج آیا تھا کہ آپ کی جوئے چیک بک ریڈی ہے اور ڈیبٹ کارڈ ریڈی ہے تو آپ کے گھر پر آپ کے ایڈریس پر جو ہے وہ دیکھے جاتا ہے ٹی سی ایس والا یا آپ کی برانچ میں وہ دیکھے جلے آتے ہیں تو آپ اپنی برانچ وزٹ کریں اگر آپ کے گھر پر نہیں آتا تو آپ ہیل بینٹ پر کال کریں وہ آپ کو بتا جاتے ہیں کہ آپ کا اٹیم کارڈ جو ہے وہ سینڈ کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا یا آپ کی برانچ پہنچ گیا یا آپ وہاں سے جا کے لے لیں تو یہ ہوتا ہے پندہ دن تک کا پروسیس ہوتا ہے یہ بینک کا کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے آپ کی چیک بوک اور آپ کو اپنی اپنی بیٹ کارز مل جاتا ہے اور جو آپ کی چیک بوک ہے اس پر آئی ویئین نمبر بھی ہوتا ہے وہی آئی ویئین نمبر آپ نے اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ میں دینا ہوتا ہے اور سویف کورٹ دینا ہوتا ہے سویف کورٹ کا بیسٹ اپشن ہے کہ آپ اپنی بینک کی برانچ سے جا کے سویف کورٹ لے لیں اور ان سے لکھوا لیں پھر آپ وہی اٹیج کر دیں سویف کورڈ اور آئی بیئن نمبر ہوتا ہے پورا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے آپ کے چیک بک پر لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو لنک کرنا ہوتا ہے اور بینک کا نام لکھنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ اپنی بینک کی تمام ڈیٹیلز ہوئے پیمنٹ آپشن میں ایڈس میں ایڈ کر کے اپنی پیمنٹس کو حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک چھوڑی سی انفرمیشن ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیوز کو لائک ضرور کریے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئکیں بھی لازمی کلک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ